سورہ نحل آیت نمبر ایک سورہ ایک سوٹیس ایک سو بیس کل کے درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ کل قیامت میں ہر شخص اپنی جان چھڑانے کے لیے اللہ کے سامنے آجزی کرے گا اس کی تدابیر سوچے گا دوسروں سے بلکل بے فکر ہوگا اسی طرح اللہ تعالی نے بطور مثال مکہ کی ایک سورہ اتحال بیان کی کہ اللہ تعالی نے ان کو ہر قسم کا رزق دیا لیکن انہوں نے اللہ تعالی کی انعامات کا انکار کیا ناشکری کی اللہ تعالی نے وہ جو امن تھا وہ نیمت کی فروانی تھی اس کو جو اور خوف بھوک اور خوف سے تبدیل کر دیا اسی طرح اللہ تعالی نے حلال چیزیں اور حرام چیزوں کا ذکر فرمایا اور یہ کہا کہ جن چیزوں کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں اپنی طرف سے فیصلہ نہ کرو کہ حالی حالی حرام یہ حلال ہے یہ حرام ہے لِتَفْتَرُوا عَرَ اللَّهِ الْقَذِبُ تم اللہ کی موجود بانتے ہوگی اور جو بندہ اللہ موجود باندے وہ کامیاب نہیں ہوگا آج کی جو آیات ہیں چونکہ سورہ نحل کا آخری رکوع ہے تو اس سورت کا سارا زور توحید کی اوپر اور شرک کی نفی کی اوپر تھا تو آخر میں اور چونکہ مخاطب زیادہ اس میں مشرقین مکہ تھے جو شرک کے بلکل اولین اس جگہ پہ تھے وہاں پہ اس مرکز میں یہ لوگ شرک کر رہے تھے تو سورت کے آخر میں حضرت عبراہیم علیہ السلام سے مثال اللہ تعالی نے دیئے چونکہ مشرقین مکہ اپنے آپ کو ملت عبراہیمی قرار دیتے تھے ان کے علم میں بھی تھا کہ یہ مکہ یہ خانہ کعبہ یہ اللہ تعالی نے اللہ کے پیغمبر جائیں حضرت عبراہیم علیہ السلام ہم اس کی تعمیر کیے تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا حصہ ہے تو اللہ تعالی نے ان کے اس نظریے کو باطل کرنے کے لیے یہ مثال دی یہاں پہ انہ ابراہیم کان امتن قانت اللہ حنیفہ ابراہیم ایک امت پر انہیں پیشوا اور امام تھے قانت اللہ حنیفہ کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ کے ساتھ آجزی ذاری کرنے والے اللہ کے احکام کے تابدار حنیفہ حنیف تھے حنیف کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ شرک سے بیزار ہو اور اللہ کی طرف جو ہے اپنی ساری توجہ اپنی حاجات اللہ سے مانگ رہا ہو یکسو ہو باقی سب چیزوں سے تو اس کو حنیف کہتے ہیں ہر بھی زبان میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام حنیف تھے کہ وہ شرک سے بیزار تھے ویسے بھی بتوں کو توڑنے کا ان کا واقعہ مشہور ہے آگستارویس سپارے میں آئے گا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے وہاں اپنی قوم کو سمجھانے کیلئے ان بتوں کو توڑا تھا اور مشرقینی مکہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام اس بنائے ہوئے خانہ خدا کے اندر ہی بتوں کو لاکر کھڑا کر دیا بلکہ تین سو ساٹھ سے زائد بتوں کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ انہیں لائے اور وہاں اللہ کے گھر میں رہ کر اللہ ہی سے جنب بتوں سے مانگ گئے تھے وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُمْ اِنَ الْمِشْرِقِينِ حضرت عبراہیم علیہ السلام مشرقین میں سے نہیں تھے شاکر الْأَنْوْمِ حضرت عبراہیم اللہ کی احسانات کے اللہ کی نعمتوں کے قدردان تھے شکر گزار تھے اجتباہ ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا تھا ان کو چن لیا تھا وَحَدَا ہو اللہ نے ان کی رہنمائی کی تھی ان کو ہدایت دی تھی الہصرات مستقیم سیدھ راہ کی طرف وَآَتَيْنَاهُ فِي الدُّنِيَا حَسَنًا وَإِنَّهُ فِي الْآَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پر جو آزمائشیں گزری ہیں وہ سابقہ اس میں آ چکی ہیں اس میں ہم پڑھ چکے ہیں سابقہ آیات میں اس کے آگے بھی آ رہی ہیں آگے سورہ صافات میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اس میں تفصیل سے تو اور بھی جا بجا جگوں پر ذکر ہے سات ستارویں سے بارے بھی ذکر ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اوپر جو آزمائشیں گزری ہیں اس کے بعد آگے سور مریم کے اندر بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے تو ان عنامات او آزمائشیں ان آزمائشوں سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اللہ کی طرف سے سلام بھی آیا ان کو اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا فِي الدُنْيَا حَسَنَا ہم نے ان کو دنیا میں ہی حسنہ اچھائی دی بہترین نعم البدل دیں بہترین جزا دی ان کو وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَتِ وَمِنَا الصَّالِحِينَ وَبِشَكْ وَآخِرَتْ مِنَا صَالِحِينَ سُمَّا وَحَيْنَا عِلَيْكَ عَلِتَّ بِي مِلَّةِ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَةَ مکہ میں مشرقین مکہ اپنے آپ کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے مدینہ میں جب آخ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں پر یہودی اپنے آپ کو ملت عبراہیم کے پیروکار سمجھتے تھے کیونکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام انبیاء میں وہ حصی تھی کہ جو سب کے ہاں جن کا تقدس سب کے دلوں میں تھا عیسائی بھی ان کے احترام کرتے تھے اب بھی کرتے اور یہودی بھی کرتے تھے ادھر مشرقین بھی کرتے تھے یہاں کے مشرقین مکہ سب کے ہاں ایک مسلم و شخصیت تھی تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں چوتھے سے پتیسی عرصے پارے میں چوتھے سے پارے میں وہاں پر اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ جو یہودی منصوب کرتے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرف کہ یہ حضرت عبراہیم یہودی تھے اور عیسائی منصوب کرتے ہیں کہ حضرت عبراہیم عیسائی تھے ادھر یہاں آ چکا کہ مشرقین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو تعلیمات ہیں ہمارے پاس یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ہیں تو وہاں پر اللہ علیہ وسلم نے بازگام پڑ چکے ہیں اس میں تردید اللہ نے کی دی کہ ما کان ابراہیم و یہودی ہیں و لا نصرانیہ و لا کن کان حنیف و مسلمہ حضرت ابراہیم علیہ وسلم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیت اور عیسائیت کا جو دین ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ وسلم کی اولاد کے اندر آگے جا کے جاری ہوئے یہودیت جو ہے وہ بنی اسرائیل جو ہے حضرت یاقوب علیہ وسلم کا دوسرا نام تا اسرائیل ان کی اولاد کو آکر بنی اسرائیل کہا چاننا لگا اور انہیں کوئی یہودی کہا جاتا ہے تو یہودیت کی ابتداد تو حضرت یاقوب علیہ وسلم کی اولاد سے شروع ہوئی ہے اور حضرت یاقوب علیہ وسلم یہ ابراہیم علیہ وسلم کے پوتے ہیں حضرت اصحاب کے بیٹے ہیں اور اُن کے بیٹے سبس ابراہیم ہیں علیہ السلام تو یہودیت سے پہلی افوت ہو چکے ہیں اور عیسائیت تو بالکل بنی اسرائیل کے سب سے آخری پیغمبر بنی اسرائیل میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسائیت میں بھی ہونی تھے انہیں تو ہزاروں سال پہ رہے ہو چلے گئے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو بنی طرح منصوب کرنے یہ غلط ہے اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی حقدار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے آپ کو پیروکار کہنے کا تو یہ پیغمبر ہے یہ اپنے آپ کو جلدہ کہلانے کا حق دار ہے کہ ان کی تعلیمات پر یہ عمل کر رہے ہیں اور یہاں پر بھی فرمایا کہ پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف کہ آپ ملت ابراہیم حنیفہ کہ آپ ملت ابراہیم کا اتباع کریں یہ ان کی مرکزی چیزیں توحید کی حنیفہ جو کی شرط سے بیزار تھی یہ سنتے وما کان من المشرکین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سمیتے انما جعل السبت علی الذین اختلفو فی مشرکین مکہ کے ایک سوال تھا کہ جب یہ آپ کو ملت ابراہیمی کہتے ہیں تو ملت ابراہیمی کے اندر تو ہفتے कی دن کی تعظیم تھی تو یہ لوگ جمعہ کی دن کی تعظیم کر رہے ہیں تو کیسے آپ کو ملت ابراہیمی قرار دیتے ہیں یہ لوگ اس کا جواب یہاں بھی دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہفتے کا دن نہیں تھا یہ تو جاتے ان کی اولاد میں حضرت موسی علیہ السلام اور ان کی اولاد میں جب یہودیت یہ مذہب آیا تو رات تو وہاں پر ان میں حضرت عبراہیم موسیٰ علیہ السلام کو ہفتے کا دن مقرر کی اللہ کی عبادت کے لیے ان کے لیے وہ عزت اور احترام کا دن مقرر کی یہ تو بہت بعد میں جا کہا ہے یہ ملت عبراہیم میں ہفتے کے دن کی تعظیم کا کوئی ذکر نہیں کیونکہ چیز نہیں انما جو علیہ السب تو بے شک ہفتے کے دن کی تعظیم بنائی گئی تھی ان لوگوں پہ اختلف ہو فی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا تھا انہی کے لیے ہفتے کے دن کی تعظیم رکھی گئی تھی وَإِنَّ رَبَّكَ لَيْحْكُمْ بَيْنَهُمْ اور بے شک تیرے رب البتہ فیصلہ کریں گے بَيْنَهُمْ ان کے درمیان يوم القیامہ قیامت کے دن فِي مَا قَامُوا فِيهِ اَخْتَلِفُونَ اس میں جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اُدْعِلَى صَبیِلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَتِ وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيهِ اَحْسَنَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں اور بلانے کا انداز اور طریقہ یہ اپنا ہے یہ صرف نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا بلکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پری امت کو یہ خطاب ہے کہ آپ لوگ جب لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں تو نیکی کی طرف بلانے کا انداز آپ کا بہتر ہو کیونکہ اس امت کی ذمہ داری ہے اس طرح تاہیے وَالْعَسَرْ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنَوْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ یہ امت ایسی ہوگی وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ ایک دوسرے کو حق کی نصیت کرتے رہیں گے وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْ ایک دوسرے کو حق کی صبر کی نصیت کرتے رہیں گے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے چلیں گے ایک دوسرے کو گناہوں کے معاہول سے بچانے کی کوشش کریں گے نیکی کی طرف راغب کریں گے ساتھ اثر اپنی ہی جو ہے وہ آخرت اور دنیا نہیں سوچنی کہ ہم نے اپنی دنیا بہتر بنانی ہے ہم نے اپنی آخرت بہتر بنانی ہے بلکہ ساتھ جو مسلمان بھائی ہے اہل و آیال ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کو بھی وہ اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اپنی بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اپنے بھائیوں کو بھی اپنے رشدار محلے والوں کی آس پاس جو اس کے علیہ سرے کی جو لوگ ہیں ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اللہ کی طرف لائے تو بساوقات بندہ کسی کو گناہ میں دیکھتا ہے تو اس کو گناہ کی جو نفرت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے اپنے بھائی کا دل دل میں ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ گناہ سے دور ہو جائے لیکن اس کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جس انداز سے وہ دور کر رہا ہوتا ہے اس کو گناہ سے وہ مزید جو ہے اس گناہ میں مزید آگے چلے ہوتا ہے اس لیے بندہ دوسروں کو گناہ سے ایسے دور کرے اس انداز سے نیکی کی طرف لائے کہ جو انداز سب سے بہتر ہو ایسے نہ ہو کہ ہم دوسرے کو گناہ کا تعانی دیں گناہ کی آر دلائیں تو اللہ کی پیارے پیغمبر کا فرمان ہے اس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ کسی کو گناہ کی آر دلاتا ہے تو وہ موچ سے پہلے پہلے اسی گناہ میں خود ملوث ہو جائے تو گناہ کی آر نہیں دلانی کیونکہ ہم نے گناہ سے نفرت کرنی گناہگار سے نہیں گناہگار سے جب بھی اللہ کے سامنے دو ہاتھ اٹھائے توبہ کر رہے اس سارا گناہ ختم بلکہ وہ گناہ جو وہ کر رہا ہے اس کو بعض توبہ تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ گناہ ہی نیکی میں تبدیل ہو جاتا ہے اس لیے کسی گناہگار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے بلکہ گناہ سے نفرت ہو ہمارے دل میں ادھو الہ سبیل رب کا یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے ادھو آپ پکارو بلاؤ الہ سبیل رب اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمت حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ والموع عزت الحسنہ اور بہترین واز کے ساتھ بہترین نصیت کے ساتھ وَجَادِ الْهُمْ بِالَّتِهِ اَحْسَنَ اور آپ ان کے ساتھ لڑائی کریں دلائل کے ساتھ گفتگو کریں بات کریں ان سے بل لتی اس طریقے سے یہ احسن جو سب سے بہترین ہو ہاں جب اپنی اولاد کو نماز کیلئے کہتے ہیں تو ایک وقت اولاد بچی چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ بساوقات اس کو مار کے بھی نماز کیلئے مجھے میں لے آتے ہیں لیکن جو جو اولاد بڑی ہوتی ہے تو اس کی آپ کو اپنی مزاج میں چینج کرنا چاہیے وارد کو اس کو سمجھانے کا انداز اس کو نماز کی طرح بڑانے کا انداز اب چینج ہو اگر ہم اس کو اسی طرح جو ہے آمیرانہ انداز میں کہیں کہ جی میرا بیٹا ہے اور میری بات اس طرح مانے کا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے رویہ سے وہ مزید دین سے دور ہو قریب نہ ہے اس کی ویسے تو بعض اوقات جو ہے وہ دین کی دوری کا سبب ہمارا اپنی مزاج نہیں ہو جاتا ہے ہمارے نیکی میں لوگوں کو سمجھانے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ بجائے نیکی کے وہ اس سے مزید بندہ گناہ میں چل جاتا ہے اِنَّ رَبَّكَ بِلْ هُو عَالَمْ بِشَكْتِ رَبْ خُوب جانتا ہے بِمَنْ ظَلَّ عَنْ سَبِيلِ جو گمراہ ہے اس کے راستے سے وَهُو عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور وہی خوب جانتا ہے ہدایت یافتا لوگوں کو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُ بِمِثْلِ مَا عُوْكِبْتُمْ بِي وَلَا اِنْ سَبَرْتُمْ لَهُوَ خِيْرٌ لِسْسَابِرِينَ مفسیرین فرماتے ہیں کہ یہ جو آخری تین آیات ہیں سورة نحل کی یہ باقی سورة نحل یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی لیکن یہ جو آخری سورت ہے اس تین آیتیں یہ مدینہ میں اتری ہیں اس پر جہاد کا حکم آیا تھا اسے قریب قریب جہاد چونکہ تدریجن آیا تھا اس کا حکم مکہ میں چونکہ اس چیز کا آرڈر نہیں تھا مکہ میں بس آپ تکلیفیں صرف برداشت کرتے رہو اس بات کا حکم تھا مدینہ میں جا کر ان کو یہ کھا گیا کہ وَئِنَ آَا کَبْتُمْ اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو فَعَاقِبُو بس تم بدلہ لو بمثل ماہو کی تم بھی جتنے تمہیں تکلیف دی گئی ہے جتنے تمہیں تکلیف اگرے بندر میں پہنچائی ہے آپ اس کو اتنی سزا دو وَلَئِنْ سَبَرْتُمْ لیکن اگر آپ پھر بھی سبر کر لیتے ہو لیکن اگر آپ سبر کر لو لَهُوَ خَيْرٌ لِسْسَابِرِينَ تو یہ سبر کرنا یہ بہت بہتر ہے سابرین کے لیے یہ بہت بہتر ہے وَسْمِرْتُمْ آپ سبر کرتے رہیں وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور نہیں ہے سبر مگر آپ کا سبر اور وَمَا سَبْرُكَ اور نہیں ہے آپ کا سبر اللہ بِاللہ مگر اللہ کی توفیق سے انسان کو سبر بھی اللہ کی توفیق سے ملتا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور نہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر غمزدہ ہو ان کی پر غمزدہ نہ ہو وَلَا تَقُ فِي ذَكِ مِمْمَائِمْ قُرُونَ اور نہ آپ کا سینہ تنگ ہو وَلَا تَقُ فِي ذَكِ آپ تنگی میں نہ ہو مِمْمَائِمْ قُرُونَ جو وہ آپ کے خلاف تدبیرے کر رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ مَعَلَّذِينَ اتَّقُو بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد نسرت اللہ تعالیٰ کی پوری قوت بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں ان لوگوں کے اتَّقَو جو ڈرتے رہے تَقْوَ مُتَّقِيم وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ اور وہ لوگ جو احسان والے ہیں